ہمارا یہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہمیں ایزی ہے اندر لگانا جو ہم نے لپس کے اوپر سلائی لگائی ہے بلکل اسی کے اوپر ہی ہم یوں رکھے تو اپنا جو ہے نیک لائن اس کے اوپر سلائی لگا لیں گے اور ہمارا جو نیک لائن ہے وہ ریڈی ہو جائے گا یہ ہم جو نیک لائن ہے ہمارا اس کے بلکل کنارے کنارے پر ہم سلائی لگاتے جائیں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ بھی اسی طرح ہی اپنا نیک لائن تیار کر سکتے ہیں یہ ہمارا جو نیک لائن ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو یہ ہم نے اپنا نیک لائن جو ہے وہ ریڈی کر لیا ہے آپ بھی ایسے ہی اپنے کپڑوں کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اپنے نیک لائن کو خوبصورت بنا سکتے ہیں ایک تو یہ ہے بہت ایزی اور دکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے یہ لپس بنانے کی جو ویڈیو ہے میں وہ آپ کو دوری بنانے کی جو ویڈیو ہے وہ میرے چینل پر موجود ہے وہ آپ وہاں سے اس کو دیکھ کر یہ دوری بنا سکتے ہیں اب ہم یہ جو پیچھے والا کاغذ ہے اس کو ہم کٹ دیں گے ریموو تو یہ دیکھیں گے اس طرح ہماری یہ جو لکس ہیں بلکل ایک جیسی یعنی کہ ایک والای ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہمیں اس کو یہ جو پیچھے والی سائیڈ ہے اس کو ہم نے نیٹ کرنا ہے ویسے تو اس نیک لائن بنانے کا اور بھی طریقہ ہے لیکن جو سیکھنے والی ہیں ان کو ویسے وہ مشکل طریقہ ہے وہ نہیں آئے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ طریقہ بتا رہی ہوں ایزی ہے اور اس طریقے سے آپ آسانی سے یہ نیک لائن جو ہے وہ تیار کر سکتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ویس آج میں آپ کو ایک بہت خوبصورت نیک لائن بنانا سکھوں گی یہ آج کل ٹی وی پہ ایک ڈراما چل رہا ہے زندگی ایک پھیلی اس میں ہی ایک ادا کرانے پہنا ہوا تھا تو مجھے بہت اچھا لگا سمپل بھی تھا اور پیارا بھی لگ رہا تھا تو میں نے سوچا میں بھی اپنے ویورز کو ویسا ہی نیک لائن جو ہے وہ بنانا سکھوں گے تو چلتی ہیں تو اس کے لئے یہ پہلے ہی میں نے راون شیب میں نیک لائن جو ہے وہ ریڈی کر لیا ہے اب اس کے اندر میں نے یہ لپس لگانے ویسے تو ایسے ہی لپس لگ جاتے ہیں لیکن جو بلکل نیو سکھنے والی گرلز ہیں اس سے ایسے اچھے سے نہیں لگیں گی کوئی آگے کوئی پیچھے کوئی چھوٹا کوئی بڑا ہو جائے گا تو ان کے لئے میں آپ کو سکھاتی ہوں کہ ہم لپس کو ایک ہی طرح سے ایک ہی طریقے سے کیسے لگا سکتے ہیں تو اس کے لئے یہ میں نے ایک لیا ہے پیپر آپ نیوز پیپر بھی لے سکتے ہیں کچھ بھی میں نے تو اس لئے یہ لیا ہے تاکہ آپ کو نظر آ سکیں جو میں ڈراؤ کروں گی تو اس لئے یہ میں نے پیپر لیا ہے یہ میں نے سیون بائی سیون کا نشان لگایا ہوا ہے کیونکہ میرا جو نیک لائن ہے وہ سیون انچ کا ہے تو یہ دیکھیں یہ سیون انچ کا پہلے آپ نشان لگا لیں پھر اس کے اوپر اس کو رکھیں نیک لائن کو اپنے کو اور اس کے ساتھ ہی آپ یہ سارا اس کا نشان لگاتے جائیں یہ میں نے نشان لگا لیا جتنا ہمارا نیک لائنگ ریڈی تھا اب ہم نے اس کے اندر لگانے ہیں لپس تو جتنے فاصلے پہ آپ نے لپس لگانے ہیں یہ اتنا اوپر سے آپ ہاف انچ سلائی کا مارچن رکھ لیں اس کے نیچے ہم جو ہے ون انچ پہ لگانا ہو تو ہم ون انچ پہ نشان لگائیں گے اگر اس سے کم لگانا تو کم مجھے ہاف انچ پہ چاہیے تو میں یہ سارا جو ہے ہاف انچ کا نشان لگاتے جاؤں گے جی گئیس تو اب ہم اس پہ یہ دیکھیں میں نے نشان لگا لیا ہے ہاف ہاف انچ کے فاصلے پہ اس طرح ہماری تمام جو لپس لگائیں گے وہ ایکول آئیں گے تو اب ہم لپس لگانا سٹارٹ کرتے ہیں ہاف انچ آپ اوپر سے چھوڑ لیں سلائی کا مارچن اور اس کے بعد لپس لگانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس لائن کے برابر برابر آتی جائیں ہمارے تمام لپس جی گئیس تو یہ فور یہ دیکھیں وان ٹو ٹری فور لپس لگانے کے بعد میں نے ہاف انچ کا تقریباً چھوڑ گیا اس کے بعد آگے سے پھر میں نے سٹارٹ کیا ہے اب مجھے ایک تو لپس اتنا ہی لگانا ہے جتنا ہم نے انشان لگایا اور ایک لپس جو ہے اس میں تھوڑا سا اس سے بڑا کر کے لگاؤں گے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں جی ہم ایسے تین لپس لگا لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم تھوڑا سا فاصلہ چھوڑ کے ہاف انچ تقریباً تو پھر اسی طریقے سے ہم فور لپس پھر دوبارہ لگائیں گے جی گئیس تو یہ دیکھیں ہم نے پیپر کے اوپر کتنے بھی لپس لگانے تھے لگا کے اپنے نیک لائن کو جو ہے وہ ہم نے ریڈی کر لیا ہے یہ اب میرے پاس جو لاسٹ ہے لپس وہ ریڈی ہے وہ میں لگا کے اس کو ریڈی کر لوں گی تو یہ ریڈی ہو گیا اب اوپر ہم نے ہاف انگ جو ہے وہ مارجن سلائی کا مارجن ہم نے چھوڑ دیا ہے اب ہم اس کو اپنی شرٹ کے ساتھ لگائیں اب ہمارا یہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہمیں ایزی ہے اندر لگانا جو ہم نے لپس کے اوپر سلائی لگائی ہے بلکل اسی کے اوپر ہی ہم یوں رکھے تو اپنا جو ہے نیک لائن اس کے اوپر سلائی لگا لیں گے اور ہمارا جو نیک لائن ہے وہ ریڈی ہو جائے گا یہ ہم جو نیک لائن ہے ہمارا اس کے بلکل کنارے کنارے پر ہم سلائی لگاتے جائیں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ بھی اسی طرح ہی اپنا نیک لائن تیار کر سکتے ہیں جیسا تو یہ ہمارا جو نیک لائن ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو یہ ہم نے اپنا نیک لائن جو ہے وہ ریڈی کر لیا ہے آپ بھی ایسے ہی اپنے کپڑوں کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اپنے نیک لائن کو خوبصورت بنا سکتے ہیں یہ تو یہ ہے بہت بہت ایزی اور دکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے یہ لپس بنانے کی جو ویڈو ہے میں وہ آپ کو دوری بنانے کی جو ویڈیو وہ میرے چینل پر موجود ہے وہ آپ وہاں سے اس کو دیکھ کر یہ دوری بنا سکتے ہیں اب ہم یہ جو پیچھے والا کاغذ ہے اس کو ہم کٹ دیں گے تو یہ دیکھیں گے اس طرح ہماری یہ جو لکس ہیں بلکل ایک جیسی یعنی کہ ایکوال آئی ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہمیں اس کو یہ جو پیچھے والی سائیڈ ہے اس کو ہم نے نیٹ کرنا ہے ویسے تو اس نیک لائن بنانے کا اور بھی طریقہ ہے لیکن جو سیکھنے والی ہیں ان کو ویسے وہ مشکل طریقہ ہے وہ نہیں آئے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ طریقہ بتا رہی ہوں ایزی ہے اور اس طریقے سے آپ آسانے سے یہ نیک لائن جو ہے وہ تیار کر سکتی ہیں تو اب ہم اس کا یہ جو بیٹ سائیڈ ہے اس کو ہم نے کیسے فنشنگ دینی ہے کیونکہ ایسے تو یہ برا لگ رہا ہے فنشنگ اس کو کیسے کرنی ہے تو اس کے لئے مجھے ایک اوریب میں کپڑا چاہیے جیسے ہم مگزی لگاتی ہیں تو اس کو یہاں پہ بلکل یہ کنارے پہ ہی سلائی لگا کے الٹا دیں گے اور اس کی ہم ترپائی کر لیں گے یہ تو گائز یہ میں نے اوریب کپڑا لے لیے اب ہم اس پہ رکھیں گے اپنے نیک لائن کو یہ اس سائیڈ پہ آپ نے نہیں رکھنا ہے اس سائیڈ پہ رکھنا ہے تو جتنا سلائی میں آئے گا اتنا رکھ کے ہم اسی طریقے سے ہم کنارے کنارے پہ اس کے ساری سلائی لگاتے جائیں گے اور پھر اس کو پریس کر کے نیچے کی طرف فولڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی ترپائی کر لیں جی گائز تو یہ دیکھیں یہ میں نے کپڑا لگا کے اس کو پریس کر لیا اور فولڈنگ بھی کر لیا اب میں اس کی کر لوں گے ترپائی تو اس طرح ہماری بیگ سے بھی اچھی خاصی جو ہے فنشنگ آگئی ہے تو فرنٹ سے بھی اور بیگ سے بھی اس کی بہت پیاری فنشنگ آئی ہے یہ دیکھیں تو امید کرتی ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی ٹپس این ٹرکس کے ساتھ تو ان چھوٹے چھوٹے ٹپس کو آپ بھی فولو کیا کریں اس طرح آپ کی سلائی میں نیٹ نیس بھی آئے گی اور ایزی بھی ہو جائے گا تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو پلیز اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز وہ بھی کر دیں لائک کریں میری ویڈیو کو اور کمنٹ بھی کریں اور ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ